موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نویر دوستو آج ہم نمتی کے لئے ایک لا جواب اور اکسیری نقصہ پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے حبیر نمتی اچھا دوستو اس سے پہلے ہم اس کی تقریبا دو ویڈیو دے چکے ہیں اب یہ تیسری ویڈیو ہے اچھا دوستو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ تک پاؤن جائیں دوستو یہ نقصہ محرقبہ ہے نفس میں زبردست انتشار پیرا کرتا ہے اور نفس میں سختی لاتا ہے نہ مرد کو کامل مرد بنا دے گا اور اسے آپ چالیس روز لگاتار استعمال کرنا چاہیے سار دور اور گھی وافر مقدار میں استعمال کرنا چاہیے قوبت با اور ٹیمے کے لئے خاص چیز ہے جلک یعنی مشت ذنی کے تمام امراض کو جڑ سے ختم کر دے گا دل دماغ کو خوب طاقت دیتا ہے بے حد مکوی جگر ہے اور سالیہ خون پیدا کہتا ہے منی کو خوب گاڑا کرے گا اور ٹیمے کے لئے یہ خاص چیز ہے مکوی بدن ہے جسم کی سستی جوڑوں کا درد زوفِ بدن ان تمام امراض کے لئے یہ نقصہ بے حد مفیر ہے اچھا دوستو صاف سے پہلے لینا ہے آپ نے یہ کشتہ پورا اٹھ گرام اس کی ویڈیو ہم پیچھے دے چکے ہیں آپ ویڈیو پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ ہے کشتہ فلاد سولہ آنچ والا اس کی ویڈیو ہم بعد میں دیں گے یہ لینا ہے آپ نے چھتیس گرام اس کی ویڈیو دے چکے ہیں جو اجوین خراسانی میں ہم نے تیار کیا ہے یہ لینا ہے آپ نے بارہ گرام اور یہ کشتہ شنگرف یہ لینا ہے آپ نے چوبیس گرام اس کے بعد یہ ہے ازراکی مدبر ہے اس کی ویڈیو ہم نے پیچھے دے چکے ہیں جس تقریبا چھے ویڈیو ہم نے دے چکے ہیں اب وہاں سے کوئی بھی ازراکی مدبر کا نقصہ بنا کر اس نقصے میں ڈال سکتے ہیں یعنی ہم نے اوپر اس کے نمبر دیئے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے تک ہم نے نمبر دیئے ہیں دوستو اس کے بعد یہ لینا ہے آپ نے چھتیس گرام اس کے بعد یہ زافران یہ لینا ہے آپ نے بارہ گرام اور یہ سلا جیت خالص یہ بھی لینے ہیں آپ نے چھتیس گرام یہ سلا جیت آپ نے بلکل خالص ڈونڈ نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں اچھا دوستو سب سے پہلے آپ کشتہ پارا کو بریق پیس لیں اس کے بعد کشتہ سمل فار کو بریق پیس کا ریس میں ملا لیں اس کے بعد کشتہ شنگرف کو بریق پیس کا ریس میں ملا لیں اور اس کے بعد کشتہ فلاد سولانچ والا اس کو آپ ملا کر خوب اسے خرل کریں تاکہ مثل غبار کے بن جائے اس کے بعد آپ نے زفران کو بریق پیس کا اس میں ملا لیں اور اس کے بعد جو ازراکی مدبر ہے اس میں آپ ملا لیں اس کے بعد آپ نے سلا جیت میں پانی کش ڈال کر آگ پر گرم کریں تاکہ سلا جیت جو ہے پانی میں حل ہو جائے اس کے بعد آپ نے حل شدہ سلا جیت میں جو ادوائیات مثل غبار کے آپ نے کر لی ہیں اس میں ملا کر خوب گھوٹنا ہے تاکہ یہ تمام ادوائیات سلا جیت میں یک جان ہو جائیں اس کے بعد آپ نے تقریباً چھین یا سات رتی کی گولیاں بنا لینی ہیں ایک گولی صبح کھانے کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ دس میں دیسی گری دیسی گی تقریباً دس یا بیس گرام ملا ہوا ہو اسی طرح رات کو کھانا کھانے کے بعد دیسی گی دودھ میں ملا کر استعمال کریں چالیس سے دوز اسے ضرور استعمال کرنا چاہیے مرد کو کامل مرد بنا دے گا قوت با اور ٹیمہ کے لیے یہ لاجواب اور اکثیری چیز ہے موسیقی